ہائے گائز ویلکم ڈو پاکستانی فیملی انٹرٹیلنٹ تو کیسے آپ میرا نام ہے خورا اور میرا نام ہے وجہہ تو بھائی صاحب آج ہم کرنے والے ہیں سوریا دا سوجر کا فائنل سین تو بھائی صاحب اینڈ لکھ چکا ہے بھائی مزہ آگیا یارا واقعی وجہہت اس مووی نے دے دیا کیسے لے کر آتا ہے یارا مصطفا کے بیٹے کو مصطفا کا بیٹا تو بھائی صاحب مل چکا اس بندے کو اب آگے دیکھتے اب آگے ہوتا ہے کیا تکوڑاں گیارتے سٹارٹ اے آئی مصطفا ڈھونڈ لیتا ہے نا وہ بندہ جو اس کو دکھاتے ہو سبب وہ گن نیچے کار لیتا ہے اس کو جب بتائے ہوگا کہ پورا انڈیا تجھے ڈھونڈ رہا ہوئی ہوئی یہ دیکھ انور یہ انور یا انور ہی لاغ رہا ہے نا انور انور اب تو نیای مل چکا ہے جو گلت ہے انہیں سزا بھی ملے گی اس بارے میں تم کچھ کہنا چاہتے ہو چپ کیوں ہوں انور ہیلو ہیلو انور ارے آپ تو خوش ہو نہیں یہ کیوں ہوں ہیلو نہیں اب تو نیائی مل چکا ہے جب وہ صحیح وقت ہوتا ہے تو نیائی کہتے ہیں اگر وہ سب کچھ کھونے کے بعد ملے تو اسے ساہانبھوتی کہتے ہیں ہم دادا جی کہتے ہیں ہم سب یہی کر رہے ہیں اہاہ ہم دردی ہمارے دل میں رکھنا چاہیے تھا لیکن وہ تو ہمارے دماغ تک میں نہیں ہے ہماری لاپر واہی نے نہ صرف مستفا کی جان لی ہے بلکہ انور کا اس دیش پر وشواس نہیں رہا اور وہ دیکھو کس لین پر جا رکھا میں بھی تمہاری طرح بہت گزسے والا ہوں انور جب کوئی بچہ سولہ سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑ دے اور اگر وہ صحیح راستے پر رہے تو عبدالکلام بھی بن سکتا ہے اور غلط راستہ چنے تو شاید اسامہ بن لادن واہ کیا یا پھر میرے جیسا کوئی بے کار انسان ہم انور ہم زندگی میں جو بھی بننا چاہتے ہیں ہمیشہ وہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتا یہ تو ہے لیکن ہمیں حالات سے نہیں بھاگنا چاہیے حالات وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں انور بس ایک چیز نہیں بدلنی چاہیے ہمارا کیاریکٹر آئے وہ ہی والا لیکچہ دیکھو تمہارے سامنے کیا حالات ہیں تمہارے اببہ کی موت پر کوئی نہیں آئے لیکن آج ہزاروں لوگ تمہارے لئے آئے ہیں دیر سے آئے ہیں اور یہ غلط ہے لیکن ان کا آنا بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے ایک بات بولوں اللہ کے گھر میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں آئے یہ لوگ بولتے ہیں ابھی لگتا ہے کہ یہ تمہارا دیش نہیں ہے اس نے بولتا ہے اور یہ ہی تمہارا آخری فیصلہ ہے تو پھار دو اسے اے 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 دھرم سنکڑ میں ڈا گیا کھرم اے 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 سوریہ ٹیسٹ میں پاس ہوگیا پروفیسر اسے ہمارے سے بھیجا چاہتے ہیں اس نے اپنے سپنے کو مار دیا کیونکہ وہ اپنا کرکٹر نہ مار سکا بارڈر پر جاکر وہ جو کرنا چاہتا تھا وہاں جائے بنا کر لیا اس نے اس دیش کو ایک آدمی میں دیکھا سر اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا بیٹا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مجھ اس پر کرو ہے اب تک کی سب سے بہترین کتاب جو میں نے نہیں پڑھی سر بغیر گصہ کنٹرول کیے سر سوریا اس سمیں کہاں ہے پروفیسر یہ سائن گنارے میں بڑھا ہے لو بھائیہ پتہ جی آگئے میرے پاس تمہارے لئے ایک جو بے کرو گے اے انسائن یا سوریا کا خواب تھا نا یار سپنا اس کو یقین نہیں آرہا اس کا بابی رو پڑھا میں بھی آرہا آرہا اب لو زندگی چکاںивают اب کی وہ جیے مجھے پاپا مجھے 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 تمہا شاہ باردر باردر چلا تریند کیسا دیکھتا ہے یہاں دکھتا ہے یہاں دکھتا ہے لعل اس کے لئے جب آپ بورڈر پر قدم رکھتے ہو آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے گن پہ بھی بڑا جب آپ کی آنکھوں میں لال اس کے لئے آپ کا سینہ ہندوستان کے نقشے کی طرح چوڑا ہو جاتا ہے جب آپ جب آپ اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد پیچھے موڑ کر دیکھتے ہیں جب آپ کو پیچھے صرف اپنے پیچھے صرف اپنے پیروں کے نشان دکھائی دے ہیں اور اس سے بھی سیاہتا ہے اور اس سے بھی سیاہتا ہے جب آپ اس دیش کے ایک سو پچھس کروڑ بھارتیوں کی رکھشا کا ذمہ تو آپ کے دل میں بس ایک ہی سنگیت بچتا ہے آپ کے زندگی کی سب سے سندر دھن آپ کے زندگی کی سب سے سندر دھن گوز بمز والے سین تھا یا یہ تو کیا ایموشنل سین تھا یا انور کو اپنے صحیح راستے پر لے آیا لے آیا کہتا ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہارا دیش نہیں تو یہ لو ترنگا پھاڑ دو جب ترنگے کی باری جب بھارت کا نام آتا ہے میں یہ میں تو یہ ایلس اٹھا کے بولتا ہوں کہ انڈیا میں ہندو ہو یا مسلمان کوئی ہو سب ایک جھنڈے کے نیچے آتے ہیں اسی ایک جھنڈے کے نیچے آ کر انہوں نے انگریزوں سے آزاز ہی لیے آج بھی دیکھ یہ وہی چیز ہے یہ ترنگا ترنگا سب کو ایک کرتا ہے بھائی صاحب بھارت و نامی پیار کا دیکھ انور بھٹا گیا تھا لیکن کیا دیکھ وہ ابھی بھی نہیں مان رہا تھا لیکن کہتا ہے کہ تجھے لگتا ہے کہ یہ تیرا دیش نے تجھے پیار اس دیش نے نہیں دیا تو لے ترنگا کہتا دیر سے یہ ہے لیکن یہ لوگ آئے تو ہیں نا دیکھنا اب اس میں کتنے لوگ تو اس کی تیشٹے پہنے ہوئی تھی انور انور چلا رہے تھے اور جب تھا نا واقعہ میں وہ غصہ تھا کیونکہ وہ لیڑ سے ہے نا بھائی ایک ٹائم تھا جب انور کو کوئی نہیں پہچانتا تھا آج پورا دیش انور کو پہچانتا ہے واقعہ اور یہ کس نے کروایا ہے سوریا نے جس کو غصہ آتا تھا جس کو لوگ بولتے تھے نہیں تو انفیٹ ہے جس کے لیے اس کا باپ سین کر نہیں دیتا تھا آج اسی کوئی پراؤڈ ہے بھائی اور وہ بارڈر پہ بھی پہنچ چکا ہے اس ٹائم وہ بارڈر پہ ڈوٹی کر رہا ہے باپ نے سین کر دیا نا کہتا میں ہار گئے ہوں یا راہ سے یار میں کہتا یہ یہ مووی نے ایک ایموشن سے واقعہ اس پہ بہت زیادہ سبق دیئے گئے ہیں کہ بھائی صاحب کبھی بھی کسی کو اتنا نہ مجبور کرو کہ وہ اتھیار اٹھانے پہ مجبور ہو جائے اور پھر کچھ دے کو سمائیں پھر ایسے لوگ آتے جو بھائی برے راستے پہ چلنے والوں کو سیدھا کر سوریہ سوریہ یہ ایک سبق ہے بھائی کل تو یار کیسی لگیا آپ لوگ کو مووی ہماری طرح سے ٹائم ناٹ اپ بہت اچھی مووی تھی بھائی بہت اچھی مووی کے لیے انتظار کریں کومنٹ سیکشن میں بتائیں کون سے مووی لے کر آئیں تری ویڈو آدم کرتے تو بھائی